اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناصرین میں کمال الدین سنابلی ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں اپنا پروگرام لے کر جنازے کے مسائل پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی بیماریوں کے تعلق سے کہ اگر انسان کو اللہ رب العالمین کسی بیماری میں مبتلا کر دے اس بیماری کی وجہ سے کبھی بھی اپنی زبان سے اس طرح کے کلمات ادا نہیں کرنے چاہیے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں بہت سارے لوگ اس طرح کے جملے اور اس طرح کے کلمات ادا کر دیتے ہیں بیماری میں مبتلا ہوئے تو اس طرح کا جملہ ان کے زبان سے نکل جاتا ہے کہ اللہ کو یہ بیماری ہمیں ہی دینی تھی کیا اس پریشانی میں ہمیں ہی مبتلا کرنا تھا پوری دنیا میں ہمیں بچے تھے جو اس پریشانی میں اللہ نے ہمیں مبتلا کیا یاد رکھئے اس وسیع و عریض دنیا پر نگاہ ڈالیے اپنے شہر میں نکل کر دیکھئے اور ہسپٹل جا کر دیکھئے کتنے ایسے مریض آپ کو مل جائیں گے جو آپ سے بڑی مصیبت میں گرفتار ہیں جو آپ سے بڑی بیماری میں مبتلا ہیں تو کبھی بھی اس طرح کے جملے مت بولیے دنیا میں آپ سے زیادہ غمگین لوگ موجود ہیں اور دنیا میں آپ ایسے لوگ موجود ہیں جن کی بیماریاں آپ سے زیادہ خطرناک ہیں تو اللہ کی تقدیر سے ہمیشہ راضی رہنا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین اس تکلیف کو ہمارے لیے رحمت بنا دے اور ہمارے گناہوں کو دھوڑ ڈالنے کا ذریعہ اور سبب بنا دے بیماریاں انسان کے حق میں بہتر ہیں مومن کے حق میں بہتر ہیں اسی وجہ سے بیماری سے پہلے پہلے کی جو زندگی ہے اسے غنیمت جاننا چاہیے بیماریاں بہتر تو ہیں لیکن اس کے باوجود عافیت والی زندگی جو ہے صحت و تندرستی والی زندگی جو ہے یہ بیماری والی زندگی سے بہتر ہے اس لیے کہ صحت و تندرستی میں انسان جو اعمال کر سکتا ہے وہ بیماری میں نہیں کر سکتا اسی وجہ سے ہمیں اپنی صحت کی قدر کرنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ نقصان میں رہتے ہیں گاٹے میں رہتے ہیں اس صحت والفراغ اس میں سے ایک چیز تو صحت ہے اور دوسری چیز ہے فراغت یعنی فری ہونا صحت پا کر بھی بہت سارے لوگ نقصان میں رہتے ہیں جب صحت رہتی ہے تو غفلت میں رہتے ہیں اور جب صحت گرنے لگتی ہے اللہ کسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے تب افسوس کرتے ہیں کہ کاش صحت والے دور میں ہم نے اچھے عامال کر لیے ہوتے ہیں ہم نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ لوگ خرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں لہٰذا صحت کو غنیمت جان لو اللہ کے حضور سجدے کر لو اس سے پہلے کہ وہ زمانہ آئے کہ جب تم سجدہ زمین پر کرنا چاہو اور نہ کر سکو اس زمانے سے ڈرو کہ جب تم پر وہ زمانہ آئے کہ تم اپنی پیشانی کو زمین پر رکھنا چاہو لیکن رکھنے کی طاقت نہ رکھ سکو اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اپنی صحت اور تندرستی کی قدر کر لو اور دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی کہ فراغت یعنی فری ہونا اس میں بھی بہت سارے لوگ نقصان میں رہتے ہیں جب انسان کے پاس وقت ہوتا ہے تو وہ کوئی کام نہیں کرتا کوئی عمل نہیں کرتا جب اس کو مشغولیت ہو جاتی ہے تب وہ کفے افسوس ملتا ہے کہ میرے پاس خوب وقت تھے خوب وقت تھا کاش میں نے اچھے عمال کر لیے ہوتے اور اپنے وقت کو کام میں لے آتا لیکن اس وقت کفے افسوس ملنے سے کچھ نہیں ہوتا صحت اور فراغت یہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے صحت اللہ کبھی بھی چھین سکتا ہے اور کبھی بھی بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے اور فراغت یہ بھی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے مصروفیات کبھی بھی آپ کا دامن تھام سکتی ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول اذا امسیتا فلا تنتظر الصباح و اذا اصبحتا فلا تنتظر المساء و خود من صحتک لمروک و من حیاتک لموتک بخاری حدیث نمبر 6416 فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو یہ مت سمجھو کہ صبح بھی ہو جائے گی تمہاری صبح کو بھی تم آگ کھولو گے صبح کو تک زندہ رہ گے اور جب تم صبح کر لو تو پھر شام کا انتظار مت کرو یعنی اگر عمل کرنا ہے تو ابھی کرو کل پر مت ٹالو شام پر مت ٹالو کہ شام سے اچھا بن جاؤں گا شام سے نماز پڑھنے لگوں گا صبح سے نماز پڑھنے لگوں گا جمعہ سے نماز پڑھنے لگوں گا صبح کو اس گناہ کو چھوڑ دوں گا جمعہ سے اس گناہ کو چھوڑ دوں گا ایک سال کے بعد بیڑی سگریٹ پینا چھوڑ دوں گا دو سال کے بعد گھٹکا کھانا چھوڑ دوں گا اس رمضان میں گھٹکا کھانا چھوڑ دوں گا وقت کو مت ٹالو کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے تو فرمایا کرتے تھے ابن عمر کہ جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو اور جب صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو وَخُضْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَوِقْ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ اور اپنی صحت سے اپنے مرض کے لیے کچھ تیاری کر لو کہ مرض جب آ جائے گا بیماری جب لاحق ہو جائے گی تو تم کچھ نہیں کر سکتے تو اپنی صحت والی زندگی سے تم مرض والے دنوں کے لیے تیاری کر لو اور اپنی زندگی سے اپنے موت کے لیے تیاری کر لو یعنی ابھی اللہ نے تم کو زندگی دی ہے تو اس زندگی سے موت کے لیے کچھ حاصل کر لو تو اپنی صحت کو بھی غنیمت جانو اور اللہ کی دی ہوئی اس زندگی کو بھی غنیمت جانو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر رضی اللہ عن اس حدیث کے راوی ہیں اللہ سے عافیت اور صحت و تندرستی کا سوال کیا کرو صحت و تندرستی کی دعا کرو اس لیے کہ کسی بھی شخص کو ایمان کے بعد صحت و عافیت سے صحت و تندرستی سے بہتر کوئی چیز آتا نہیں کی گئی سب سے اہم چیز ایمان ہے اور ایمان کے بعد سب سے اہم اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے صحت و تندرستی کیونکہ اگر صحت و تندرستی ہے انسان کی تو وہ اعمال کرے گا ایمان تو وہ زبان سے لے آیا لیکن اگر صحت و تندرستی ہے تو وہ نماز پڑے گا صحت و تندرستی ہے تو حج پر جا سکے گا صحت و تندرستی ہے تو کعبے کا تواف کر سکے گا سہت و تندرستی ہے تو نماز کے لیے اٹھ سکے گا سہت و تندرستی ہے تو مسجد پہنچ سکے گا سہت و تندرستی ہے تو تجارت اور کاروبار کر سکے گا اور اس مال کو پھر اللہ کی راہ میں لگا سکے گا اگر سہت و تندرستی نہیں تو پھر وہ اعمال انجام دینے سے نیک اعمال انجام دینے سے قاصر رہے گا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا کہ کسی بھی شخص کو ایمان کے بعد اچھی چیز سہت و تندرستی سے زیادہ بہتر کوئی چیز عطا نہیں کی گئی یہی چیز سب سے اہم ہے یہ حدیث ترمیزی کی ہے حدیث نمبر 3558 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 3849 کہ اگر اللہ رب العالمین ہمیں خدا نہ خواستہ اللہ آپ کو سہت و تندرستی سے رکھے لیکن خدا نہ خواستہ اگر اللہ رب العالمین بیماری میں مبتلا کر دے تو ایک بیمار کو کیا کرنا چاہیے شریعت اس سے بیماری میں ایک انسان کو کیا رہنمائی کرتی ہے تو دیکھئے شریعت میں بیمار شخص کو دو چیزوں کی طرف رہنمائی کی گئی ہے ایک چیز تو ہے دم کرنا مسنون دعائیں یعنی جو دعائیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں ان کا دم اپنے اوپر بیمار کرے کیونکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر معوضتیں ان کا دم کیا کر دے دے اما آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معوضتیں کا دم کیا کرتے تھے اپنی بیماری کے حالت میں اور جب آپ کی بیماری بڑھ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں دم کیا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوضتیں کا اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے اور یہ حدیث بخاری حدیث نمبر 5751 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معوزتین کا اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے دم کا مطلب یہ ہے مثال کے طور پر معوزتین آپ لیں قلعہ ذب رب الناس اور قلعہ ذب رب الفلق اس کو پڑھیں وہ ہاتھوں پر یوں کر پھوکیں پورے جسم پر چہرے پر اور ہاتھوں پر اس کو ملنے یہ مسنون دم ہے جائز دم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو بیمار شخص ایک تو دم کر سکتا ہے اور دوسری چیز دوا اسلام نے شریعت نے دوا کرنے پر بھی ابھارا ہے کہ بیمار شخص کو دوا کروانی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیہاتی لوگ آئے اور آ کر عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قالت الاعراب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دیہاتیوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم دوا نہ کریں ہم لوگے علاج کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا نعم یا عباد اللہ ہاں اے اللہ کے بندوں دوا کیا کرو اِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً اِلَّا دَاءً وَاحِدًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا هُوَا قَالَ الْحَرَمِ آپ نے فرمایا کہ ہاں اے اللہ کے بندوں دوا کیا کرو اس لیے کہ اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کے ساتھ اس کی دوا بھی اتاری ہے اس کی شفا بھی اتاری ہے اللہ نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس کی شفا بھی اتاری ہے سوائے ایک بیماری کے عرابی صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کونسی بیماری ہے جس کی اللہ تعالی نے دوا نہیں اتاری آپ نے اشارت فرمایا الْحرم بڑھاپا بڑھاپے کی کوئی دوا نہیں بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں اس کے علاوہ اللہ تعالی نے جتنی بیماریاں اتاری ہیں اس کی شفاہ بھی اتاری ہے یہ الگ بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ جتنی بیماریاں اتاری ہیں اس کی شفاہ بھی اتاری ہے یہ واقعہ دہاتی آئے تھے واقعہ ترمیدی میں ہے حدیث نمبر دو ہزار اٹیس اور ابو داود حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو پچپن کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دوا کرنے پر اُبھارا کہ ہاں اے اللہ کے بندوں دوا کیا کرو اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا أَنزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنزَلَ لَهُ شِفَاءً اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس کے ساتھ اللہ نے اس کی شفاہ ضرور اتاری ہے اس حدیث کے راوی ابو حریرہ روی اللہ عنہ اور حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو اٹھتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس کے ساتھ اس کی شفاہ ضرور اتاری ہے یہ الگ بات ہے آج ہم دیکھ سکتے ہیں ایک سوال یہاں اٹھ سکتا ہے کہ کئی بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج نہیں ہوتا ویسے تو اکثر بیماریوں کا علاج آج بھی دنیا میں موجود ہے لیکن کوئی بیماری ایسی ہو سکتی ہے جس کا علاج ممکن نہ ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ اس بیماری کے علاج تک لوگ ابھی تک پہنچ نہیں سکے میڈیکل اس بیماری کے علاج تک ابھی تک نہیں پہنچ سکی لیکن اس کا علاج موجود ہے میڈیکل تحقیق کر کے ریسرچ کر کے وہاں تک پہنچے گی تو انشاءاللہ وہ اس کو حاصل کر لے گی تو اللہ تعالی نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس کی شفاہ بھی اتاری ہے اس لیے ہمیں اور آپ کو بیماری میں دوا بھی کرنے چاہیے اور مسنون دم بھی کرنا چاہیے ذکر و اسکار بھی کرنے چاہیے کہ مریض کو مسنون دم کرنا چاہیے اور نمبر دو اس کو دوا کرنے چاہیے شریعت نے دوا کرنے پر بھی ابھارا ہے اب یہاں پر ہم اپنے موضوع کو تھوڑا سا گھوماتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس تعلق سے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو شریعت نے ہم پر اس کا کیا حق کرکا ہے دیکھئے اگر کوئی شخص بیمار ہے تو شریعت نے ہم کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ ہم اس کو عیادت کریں مریض کی عیادت کرنا ہم پر مریض کا حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ان میں سے ایک حق اس کے عیادت کرنا بھی ہے کہ جب وہ بیمار پڑ جائے تو اس کے عیادت کرنے چاہیے آئیے اس کی دلیل میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلم شریف میں یہ حدیث ہے بخاری میں بھی ہے بخاری کی حدیث میں پانچ چیزوں کا ذکر ہے اور مسلم کی حدیث میں چھے چیزوں کا ذکر ہے مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو باسٹھ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھے حقوق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھے حقوق ہیں صحابہ نے ارز کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کیا ہیں وضاحت فرما دیجی اس سے ملاقات ہو مسلمان سے ملاقات ہو تو اسے سلام کرے یہ حق ہے اس کا اس حق میں بھی ہم لوگ پیچھے ہیں ہم لوگ جان پہچان والوں سے سلام کرتے ہیں جبکہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ چاہے تم اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو اسے سلام کرو لیکن ہم لوگ صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کرتے ہیں چہرہ دیکھ کر سلام کیا جاتا ہے تو میرے بھائیوں ایسا بلکل ہرگز نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے چاہے اس سے رشتداری ہو یا نہ ہو چاہے اس سے دوستی ہو یا نہ ہو چاہے اسے آپ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو آپ پر حق ہے کہ آپ اس کو سلام کریں تو آپ نے فرمایا اذا لقیتہو فسلم علیہ جب آپ اس سے ملاقات کریں تو اسے سلام کریں اور نمبر دو وَإِذَا دَعَاكَ فَعَجِبْهُ جب وہ آپ کی دعوت کرے تو آپ اس کی دعوت کو قبول کریں یہ بھی مسلمان کا حق ہے اصل میں اسلام غلط فہمیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اسلام نہیں چاہتا کہ معاشرے میں آپس میں لوگوں میں غلط فہمیاں پھیلیں اور پھر ان غلط فہمیوں کی وجہ سے سماج میں بدم نہیں پھیلیں اگر کوئی شخص آپ کی دعوت کرتا ہے اور آپ اس کی دعوت کو قبول نہ کریں کہ دل میں ضرور یہ وسوسہ پیدا ہوگا کہ آپ اس سے نفرت کرتے ہیں یا آپ اس سے خفا ہیں یا آپ اس سے جلتے ہیں اس سے حسد رکھتے ہیں اس کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوگا اور پھر وہ آپ کے خلاف بھی اپنا ذہن بنانے لگے گا شیطان اس کا ذہن آپ کے خلاف تیار کرے گا اس لئے اسلام نے اس جڑ کو ہی ختم کر دیا اور حقوق میں اس چیز کو شامل کر دیا اگر وہ آپ کو دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کیجئے نمبر تین اگر وہ آپ سے مشورہ مانگتا ہے آپ کا بھائی آپ سے مشورہ طلب کرتا ہے تو اس کو اچھا مشورہ دیجئے اچھا مشورہ دینا یہ بھی مسلمان کا ہم پر حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے بہت سارے لوگ تو مشورے ہی سے لٹیا دبو دیتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو اچھا مشورہ دے دیا تو یہ ترقی کر لے گا اگر ہم نے اس کو اچھا مشورہ دے دیا یہ ہم سے اوپر اٹھ جائے گا اگر ہم نے اس کو اچھا مشورہ دے دیا تو زندگی کی ریس میں یہ ہم سے آگے بڑھ جائے گا لہٰذا وہ جان بوجھ کر اس کو مسگائٹ کرتے ہیں غلط مشورہ دیتے ہیں جان لیجئے یہ چیز حرام ہے یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ اگر وہ آپ سے مشورہ مانگتا ہے تو اس کی خیر خواہی کرو اس کو اچھا مشورہ دو نمبر چار جب اس کو چھیک آئے اور وہ الحمدللہ کہے اللہ کی تعریف کرے تو پھر اس کی چھیک کا جواب دو اور اس کو یرحم کاللہ کہو چھیکنے والا کہے گا الحمدللہ اور سننے والا کہے گا یرحم کاللہ نمبر چار جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو نمبر چھے جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو یہ بھی مسلمان کا مسلمان پر حق ہے اس معاملے میں بھی ہم اگر اپنے گریبان کو جھانک لیں تو مایوسی نظر آتی ہے ہم لوگ جنازوں میں شرکت چہرے دیکھ کر کرتے ہیں اگر وہ ہمارا رشتدار ہے جاننے والا ہے تو ہم ہزار کلومیٹر کا بھی سفر کریں گے دو ہزار کلومیٹر کا بھی سفر کریں گے ٹرین سے جائیں گے اس کے جنازے میں شرکت کریں گے کہ کہیں برا نہ مان جائے کہیں اس کے گھر والے برا نہ مان جائیں اس کی اولاد برا نہ مان جائے کہ ہم نے اس کے جنازے میں شرکت نہیں کی ہم چہرے دیکھ کر رشتداریاں دیکھ کر جنازوں میں شرکت کرتے ہیں حالانکہ اسلام نے اس چیز کا حکم نہیں دیا کہ آپ رشتداری دیکھ کر جنازوں میں شرکت کرو بلکہ اسلام تو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے تو آپ پر اس کا حق ہے کہ آپ اس کے جنازے میں شرکت کریں میں یہ نہیں کہتا کہ اگر جنازے میں آپ نے شرکت نہیں کی تو گنہگار ہے میں یہ نہیں کہتا گنہگار نہیں ہے سماج کو آئینہ دکھا رہا ہوں میں سماج کا ایک نقشہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جان پہچان کے لوگوں میں جنازے میں شرکت کی جاتی ہے چہرے دیکھ کر سلام کیا جاتا ہے چہرے دیکھ کر مریض کی عیادت کی جاتی ہے اللہ کے واسطے ان چیزوں کو ختم کیجئے اور رشتہ داریوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ قوم کی بنیاد پر ایمان کی بنیاد پر کلمے کی بنیاد پر اس کی عیادت کیجئے کلمے کی بنیاد پر اس کے جنازے میں شرکت کیجئے اور کلمے کی بنیاد پر اس سے سلام دعا رکھئے اس کو سلام کیجئے یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے دلیل نمبر دو یہ میں نے دلیل نمبر ایک دی مریض کی عیادت کرنے کے تعلق سے دلیل نمبر دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو موسیٰ اشعری روی اللہ عن اس حدیث کے راوی ہیں آپ نے ارشاد فرمایا اطعم الجائع بھوکے کو کھانا کھلاو بھوکوں کو کھانا کھلاو اگر اپنے سماج میں اپنے محلے میں اپنے پڑوس میں کسی غریب کو دیکھتے ہو کہ جس کے یہاں کھانا نہیں بنا اور آپ یہ محسوس کرتے ہو کہ اس کے بچے بھوکے ہیں اس کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ آج اس کے گھر کھانا بن سکے تو آپ اسے کھانا کھلاو اطعم الجائع بھوکوں کو کھانا کھلاو وعود المریو اور مریض کے عیادت کرو وفک العانی اور قیدیوں کو چھڑاؤ قیدیوں کو چھڑانا بھی بڑی فضیلت کا کام ہے پہلے زمانے میں غلامی کا دور تھا وفک العانی اور قیدیوں کو چھڑاؤ اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تین چیزیں بتائیں نمبر ایک بھوکوں کو کھانا کھلاو نمبر دو مریض کے عیادت کرو اور نمبر تین قیدیوں کو چھڑاؤ یہ حدیث بخاری میں ہے حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو اننچاس آئیے میں آپ کے سامنے بیماری کے عیادت کرنے والوں کی فضیلت دلائل کی روشنی میں رکھ دوں کہ بیمار کی عیادت کرنا کتنا اہم کام ہے اور کتنی فضیلت کا کام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اڑ سٹ آپ نے فرمایا کہ جب مسلمان بھائی اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے بیمار پرسی کرتا ہے تو وہ برابر جنت کے باغیچے میں رہتا ہے جنت کے باغیچے میں ہوتا ہے حتی یرجع یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اس حدیث کو امام ترمزی نے نقل کیا ہے حدیث نمبر نو سو انہتر ابو داود حدیث نمبر تین ہزار اٹھانوے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے یعنی اگر وہ بیمار ہو تو اس کو دیکھنے جاتا ہے اگر وہ صبح کو مریض کے عیادت کرتا ہے تو ستر ہزار فرشتے شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور اگر وہ شام کو کسی مریض کے عیادت کرتا ہے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور جنت میں اس کے لیے ایک باغیچہ لگا دیا جاتا ہے یہ ابو داود اور ترمیدی کی صحیح حدیث ہے تو مریض کے عیادت کرنا یہ بڑی فضیلت کا کام ہے یہ بڑے عجر و ثواب کا کام ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ مریضوں کے عیادت کریں ان کے حالچال پوچھیں اگر کسی کے بارے میں پتا چلے کہ وہ بیمار ہے تو اس کے پاس جا کر اس کی خیریت لیں اس کا حالچال لیں گے تو اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی وہ آپ کو اپنا قریب ہی جانے گا اور پھر وہ آپ سے محبت کرنے والا بن جائے گا اس کا دل ہلکا ہوگا اس کو محسوس ہے ہوگا کہ دنیا میں پریشانی کی حالت میں اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ بیمار پڑھتا ہے تو انہیں اس کی فکر ہوتی ہے اس کا دل آپ کے لیے کشادہ ہوگا تو بیماروں کی عیادت کرنے چاہیے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے ناظرین آج کا ہمارا وقت یہی پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ پھر ہم آپ سے ملاقات کریں گے اگلے اپیسوڈ میں تب تک آپ اپنا خیال لکھئے تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھئے اور دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہتر زندگی کے لیے